دیکھئے ایک ایسا ہے میرے والد صاحب وغبورٹ سے پہلے بھی ممبر رہ چکے ہیں دادہ رہ چکے ہیں انہی کے حکم پر بڑے بھائی نے نومنیشن داخل کیا تھا اور کیونکہ والد صاحب کی طبیعت علیل تھی تو ہم زیادہ پھر نہیں سکے مگر لوگوں نے محبت اور آگے بڑھ کر ہمارا ساتھ دیا ہے اطلاع تو پوزیٹیو آ رہی اندر سے مگر ابھی ریزلٹ آنا باقی ہے انشاءاللہ اللہ تعالی سے امید ہے کہ اللہ تعالی بھائی صاحب کو کامیاب کریں لگ بگ جس طرح سے اطلاعات مل رہے ہیں کہ جیتنا تیہ ہے انور پاشا اور علی علیہ السینی صاحب کیسے چلے گا آگے چونکہ الیکشن تو ہو گیا یہ تو پولٹیکل الیکشن نہیں ہے وغبورٹ کا الیکشن ہے ضمیر آمد خان صاحب کے کانڈیڈیٹ ہیں انور پاشا صاحب سرور بیک بھی تھے لیکن علیہ السینی صاحب بھی اس میں جیت گیا ہے تال میل کیسا رہے گا ضمیر آمد خان صاحب آپ کے درگاں ہمیشہ آتے رہے ہیں وہ آپ کے محتقید قریبی رہے ہیں سجدہ صاحب جب بیمار تھے تب دیکھنے کے لئے بھی آئے تھے تو آپ کے جو تعلقات ہیں وہ آج کیسے ہیں اس الیکشن کے بعد کیسے ہیں میرے دیکھیں تعلقات تو سب سے رکھنا ہی ہے الیکشن ڈیموکرسی میں ہونا حق ہے اگر تعلقات سب کو ایک دوسرے سے رکھنا ضروری ہے اور رہے گے تو سب اخیدت مند ہیں وہ لوگ درگاہ شریف کو آتے ہیں اور پرانے تعلقات ہیں تو اس میں کوئی دورائیں نہیں ہیں آج بھی ویسے رہیں گے اچھا تعلقات کے ساتھ آگے ورک بورٹ چلتا رہے گا جو بھی جیتیں گے دونوں وہ انشاءاللہ مل کے ہی کام کریں گے کیونکہ پورا بورٹ جب مل کر ہی کام کرتا ہے تب ہی لوگوں کے حق میں فیصلے سنائے سکتے ہیں تحفظ ہو سکتا ہے کوئی چیز